کلیفورنیا کے سینیٹر کاملہ حیرس کی جانب سے پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی مخالفت کی خبروں کے بعد جو بائیڈن نے نائب صدر کی تلاش میں توسیع کر دی ہے اس سال کے آغاز میں انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کاملہ حیرس کو اس عودے کے امیدوار کے طور پر منتخب کرنے کا وعدہ کیا تھا تاہم نسلی مساواد کے مظاہروں میں شدت آنے کے بعد ان پر کسی سیاہ فام امیدوار کو منتخب کرنے کا دباؤ بڑا ہے میرے خیال میں اس کا سیاہ فام ووٹروں اور ان نوجوانوں پر اچھا اثر پڑے گا جو نومبر میں شاید ان کے لیے ووٹ ڈالنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں ممتاز سینیٹر کاملہ جو بھارتی اور جمیکن تارکی نے وطن والدین کی بیٹی اور خود صدارتی امیدوار رہ چکی ہیں اس عودے کا ممکنہ انتخاب تھی تاہم اطلاعات کے مطابق جو بائیڈن کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے ان کی وفاداری کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے مستقبل کو ترجیح دیں گی اطلاعات کے مطابق وہ رمہ ہفتے ان خدشات پر بات کرنے کے لیے جو بائیڈن سے ملاقات کر رہی ہیں تاہم تجیہکاروں کو توقع ہے کہ جو بائیڈن امیدوار کے چناو بھی کسی بھی تنازے سے گریز کریں گے ممکنہ طور پر وہ کسی ایسے امیدوار کا انتخاب کریں گے جو قابل بروسہ ہو اور کچھ کرنا جانتا ہو نہ کہ وہ جو پہلے ہی تنقید کی زد میں ہو اس طوران دیگر ممکنہ امیدواروں کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کالیفونیا سے تعلق رکھنے والے آفریکن امریکن کانگرس وومن جو حال ہی میں ایک عالی مدد مقابل کے طور پر اڑری ہیں انہیں اپنے ان ریمارکس پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں انہوں نے اپنے مخالفین کے حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے کیوبا کے صدر اور متنازع چرچ آف سائنٹالوجی کی تعریف کی ہے قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائز سمیت دیگر سیاہ فارم امیدواروں میں جارجیا کی قانون ساس سٹیسی ابرامز اور فلوریڈا کی کانگرس وومن وال ڈیمنگز شامل ہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کس امیدوار پر کم تنقید ہوگی اور جو لوگوں میں مقبول بھی ہو تاہم آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا ثابت کر سکتے کہ وہ آنن فانن کامیابی کے ساتھ سہدے کے لیے منتخب ہو جائے گا مبینہ طور پر جن دیگر امیدواروں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے ان میں ایلنائی کی ایشین امریکن سینیٹر ٹیمی ڈاکورف ایراک جنگ میں معذور ہونے والی نیو میکسیکو کی لاتینی گورنر مشل لوجن گرشما میسیچوسٹس کی سینیٹر الیزبت وارن اور میشیگن کی گورنر گریچن وٹمز شامل ہیں ذرائع کے مطابق جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹے کے کنونشن کے آغاز سے این قبل نائب صدر کے اہدے کے لیے امیدوار کا اعلان کر سکتے ہیں جہاں بازابطہ طور پر پارٹی کے صدارتی امیدواروں کا اعلان کیا جاتا ہے رائن پیڈن کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ